بھوپال کی اتتر ویدھان صبح میں مقابلہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے نردلی پرتیاشوی ناصر اسلام نے کانگریس کی نات میں دم کر دیا ہے ناصر اسلام نے کانگریس پر خملہ بولتے ہوئے کہا پچھلے تیس سالوں سے شیطر میں وکاس کا کوئی کام نہیں ہوا ہے عارف اقیل ویدھائک رہتے ایک فلائی اوور نہیں بنوا سکے چاروں طرف اتیق رمڑ ہیں کانگریس نے اتتر ویدھان صبح کو تباہ اور برباد کر دیا ہے مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے تو کانگریس پارٹی کے نیتہ چپ چاپ دیکھتے رہتے ہیں پر ظلم کے خلاف کچھ نہیں بولتے کانگریس پارٹی کیبل مسلمانوں کو ڈرانا چاہتی ہے پر مسلمان ڈرنے والا نہیں ہے مدھے پردیش ویدھان صبح چناؤ میں نردلی پرتیاشیوں نے اتتر ویدھان صبح سیٹ پر مقابلہ بہت کڑا اور رومانچک بنا دیا ہے کانگریس کے باگی نیتہ اور نردلی پرتیاشی ناصر اسلام لگاتار شیطر میں جن سمپرک کر رہے ہیں اسے دوران ناصر اسلام کانگریس پر بھی تگڑا حملہ بول رہے ہیں ناصر اسلام نے کہا کی پچھلے تیس سالوں میں اتتر ویدھان صبح میں ویقاس کا کوئی کام نہیں ہوا عارف اکیل اتنے سال ویدھائک رہ کر ایک فلائی اوور نہیں بنوا سکے چاروں طرف اتیق روان ہے آج اس شہر میں ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے آلوک شرما کو نشانے پر لیتے ہوئے ناصر اسلام نے کہا کی میر رہتے ہوئے آلوک شرما نے کوئی کام نہیں کیا آلوک شرما پہلے جس قوم کو ڈراتے تھے آج اسی قوم کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں یہ آلوک شرما کا دہرہ چریتر ہے جب اپنے خود کے مسائل سے اٹھ کر شہر کے مسائلوں کی بات ہوگی جب شہر کے نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہوگی جب شہر کی تباہیوں اور بربادیوں کی بات ہوگی اور جب ایک اجلے چمن کی ایک بکھرے گلستان کی ایک تباہ شہر کی بات ہوگی تو یقین جانئے ہیں پھر اگر قربانی کی بات آئے گی اس میں تو سب سے پہلے ناصر اسلامی ہوتا وجہ ہے اس شہر کی جو تباہیے ہیں اس شہر کی جو بربادیے ہیں تیس سال میں اس شہر کے ساتھ جو بیوار ہوا ہے جو دوگلہ پر ہوا ہے جو تباہییں کی گئی ہیں ان سب کے خلاف دیکھئے یاد رکھئے اپنے خود کے مسئلے آدمی حل کر سکتا ہے لیکن جہاں شہر کی بات آئے جہاں پورے تمام لوگوں کی بات آئے اس کے اندر قربانی دینا ہوتی ہے قربانی دینا ہوتی ہے جنزہ پر کر رہے ہیں لوگوں سے لگاتا ہے آپ کے ساری کے ساتھ جلے سکوے نہیں جا رہے ہیں آپ دیکھیں آج لوگوں کے اندر کتنا غصہ ہے آج میں جس شہر میں جا رہا ہوں لوگ مائیں بہنیں داون پھیلا پھیلا کر دوائیں دے رہی ہیں آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شہر کے سبھی برادرین سبھی بھرم کے لوگ ایک ہو جائیں اس کی وجہ ہے اس شہر کے اندر ہمارے بچوں کے ہاں سے قرب چھین لیا گیا اس شہر کے اندر ہمارے بچوں سے اس کو کھیلنے سے بھی مہتاج کر دیا گیا شکشہ چھین لیتے ہو کھیل چھین لیتے ہو شہر کو پورا اتکرامن میں ڈبا دیتے ہو شہر کو ہر طرف جان کی ویبستہ ہر طرف شہر کے اندر تریفک بڑھنے نظام کی ویبستہ ہر طرف شہر کے اندر تبہر ہی نظر آتی ہیں ایک سوارے ہوگا نہیں بڑھنا سکے تیس سال کے اندر ایک اسپتال واپس چاروں نہ کرا سکے گیس رہت کے اسپتال لے کے بعد ایک بند ہوتے گئے نہ ہم آواز ہوتا پاتے ہیں نہ ہم سامنے جا پاتے ہیں ارے دیس سال میں ایک دفعہ تو کبھی ویروت کا با بول لیا ہوتا ایک دفعہ شدرات کا شاہ بول لیا ہوتا ایک دفعہ موڈی کا ماں بول لیا ہوتا تو لوگ شاید سمجھ جاتے پرانتو کچھ نہیں سا سیٹنگوں کے اندر کام چلے ہاں ایک ہی وکاس ہوا ہے وہ وکاس کہاں ہوا ہے یہ شہر جانتا ہے ساڑے تین سو سے تین سو اکڑ زمین کہاں ہو گئے یہ شہر جانتا ہے آج پانچ مکان کہاں کھڑے ہیں بیلڈنگیں ایک گوائی دے رہی ہیں اس شہر کے لوٹ کی اس شہر کے ساتھ فرید کی اس شہر کے اندر خوف دیلاتے ہو بھاردی ایجنتا پارٹی کا ارے بیس سال سے بھاردی ایجنتا پارٹی کے سرکار تھی آج سب سے نزدی کی نتر کہلاتے ہیں بھاردی ایجنتا پارٹی کے کیوں ڈراتے ہو شہر کے لوگوں کو اس تدیش کے اندر اس دیش کے اندر یاد رکھنا تم جس قوم کو ڈرانا چاہتے ہو وہ قوم ڈرنے والی قوم نہیں ہے ان کے بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے کے بعد سب زدہ کرنے کا پریاس کرتے ہو دونوں پارٹیاں آج ایک طرف مسلمانوں سے ہندو بھائیوں کو ڈراتے ہیں ایک طرف ہندو بھائیوں سے مسلمان بھائیوں کو ڈراتے ہیں ان کے پاس وکاس کا کوئی ایجنتا نہیں ہے الوک شرمہ جی آپ پاس سال شہر کے میر رہے آپ نے کون کی ایسی چیز کری ہے جس کے میران کے اوپر آپ چنار رنے آئے ہیں آپ کو اعلان کرنے ہیں کہ کمیونٹی کے لوگوں کے آپ کو بوٹ نہیں چاہیے آپ تو اعلان کرتے ہیں کہ کمیونٹی کو ڈراتے ہیں آپ کہ تم بوٹ ڈالنے مت نکلنا آج آپ اسی کمیونٹی کے پاس ہاتھ جڑنے جاتے ہیں آخری کونسا دورہ چریتے ہیں اور آپ کے خاص مطر پرانے مطر دو مطروں کا چنوہ بنانا چاہتے ہو بلکل نہیں یہ شہر جو ہے یہ شہر اس کی تبھائیوں کا حساب لینا چاہتا ہے اس سال کی جو بگاڑ کے رکھ دیا اس کا حساب لینا چاہتا ہے کونگریس پر بڑا حملہ بولتے ہوئے ناصر اسلام نے کہا کی کونگریس پارٹی نے کبھی کسی کا بھلا نہیں کیا کونگریس پارٹی فلسطین کا سمرتن کرنے سے ڈرتی ہے مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے تو کونگریس پارٹی کے نیتا چپ چاپ دیکھتے رہتے ہیں پر ظلم کے خلاب کچھ نہیں بولتے کونگریس پارٹی کیبل مسلمانوں کو ڈرانا چاہتی ہے پر مسلمان ڈرنے والا نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں نگر نگم جس پرکار سے خالی ٹکس وصول نے کی ایک ادارہ بن کے رہ گیا پرانے موپال کے اندر نگر نگم کے خلاف کچھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نگر نگم بھی اٹھ کے چلا گیا اور ورکشاپ بھی اٹھ کے چلا گیا آپ بتائیے سارے روزگار کے ساتھانے شہر کے اندر ختم ہو گئے ساری دیوستہ اس شہر کی چوپٹ ہو کے رہ گئیں اور اس کے بعد نہ سوت نہ کپاس اور جلاہوں میں لٹھر لٹھا یہ کہاوا تھے بزرگوں کی دیکھئے آپ کھول کر دیکھیں اقتدار کی لڑائیوں کو اور کانگریس کی بات کرتے ہیں ارے کانگریس پارٹی نے کب کسی کا خیال رکھا آج کانگریس پارٹی کا جو بھی یہاں بکتہ آئے گا جو بھی یہاں نیتا آئے گا میں اس سے سوال پوچھوں گا ارے تم مینیفیسٹوں میں مسلمانوں کا نام رکھنے سے درتے ہو تم فلسطین کی اوپر بات کرنے سے درتے ہو تم ظلم ہوتے ہوئے آج مکان ٹوٹنے ہیں کھڑے نہیں ہو پاتے بیان نہیں دے پاتے تم دو سو تیس میں سے دیل ٹکٹ دیتے ہو مسلمانوں کو تم کس بینا کے اوپر مسلمانوں کے ہندر بننا چاہتے ہو تم کیا فیصلہ کروگے مسلمانوں کے ہتھ کا آج صرف درانا چاہتے ہو تم آج تم درانا چاہتے ہو اور یہ قوم درنے والی قوم نہیں ہے اس نے فیصلے زمین پر لی ہیں اس کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں اور دوسری بات بتا دوں میں اس شہر کی گنگا جمدی تہزیب کی مثال ہوں میں ہندو مسلم بھائی تاری کی ایک تکی مثال ہوں میں چاہتا ہوں نہ مسلم کو ڈرائے جائے نہ میرے ہندو بھائی کو ڈرائے جائے ارے بات کرو تو دکاست کی کرو نا یا اس شہر کی تبھائیوں کا کون ذمہ دار ہے تمہارا پراتینی تھی ذمہ دار ہے اس نے دھوا کیا ہے اس شہر کو ہمارا سوال ہے یہ اور اس کے بعد تم چاہتے ہو کہ تمہارا کھوٹا سکھا اس شہر میں چل جائے گا ارے نہیں چلے گا جناب کھوٹا سکھا تو اس شہر کے اندر نہیں چلنے والا چناؤی شور میں دب جاتے ہیں کئی بار اصل مدد انسورہ کیا جاتا ہے جنتا کی آواز سواغت کی بندنواروں کے پیچھے کا سچ چلانیاز کے پتھروں سے پتھرائی آنکھوں کی حقیقت ہمارے ساتھ دکھل نیوز پر موسیقی